بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پینتیس سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لئے ایک بند بنا رکھا تھا مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر قابے میں داخل ہو گیا پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے قابے کی دیواروں میں شگاہ پڑ گئے اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت قابے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر قابے کی پردوں تک پہنچ گئی اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئی اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھی یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاہ کر دیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قابے کی جو دیواریں اٹھائیں تھی وہ نوگز اونچی تھی اون پر چھت نہیں تھی لوگ قابے کے نظرانے وغیرہ لاتے یہ نظرانے کپڑے اور خوشبوں وغیرہ ہوتی تھی قابہ کے اندر جو کنوہ تھا یہ سب نظرانے اس کنوہ میں ڈال دیے جاتے تھے کنوہ اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا اس کو قابے کا خزانہ کہا جاتا تھا قابہ کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چورنے چرانے کی کوشش کی چور کنوہ میں ہی مر گیا اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سامپ کو مقرر کر دیا یہ سامپ کنوہ کے مندر پر بیٹھا رہتا کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنی دیتا تھا قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے اب جبکہ قابہ کی دیواروں میں شگاہ پڑ گئے اور نیسیرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالی نے ایک پرندے کو بھیجا وہ اس سامپ کو اٹھا لے گیا یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے اب انہوں نے نیسیرے سے قابہ کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ قابے میں کوئی داخل نہ ہو صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں اب انہوں نے پتھر جمع کیے ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا چندہ بھی جمع کیا گیا چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی نا پاک کمائی نہیں دی مثلا توافعوں کی آمدنی سوت کی کمائی دوسروں کا مال غزب کر کے حاصل کے گی دولت چندے میں نہیں دی پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی وہ واقعہ یوں تھا کہ ایک قریشی سردار ابو وحب اور عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا اس پر قریشی حیران و پریشان ہوئے آخر خود وحب کھڑا ہوا اور بولا اے گروہ قریش کعبہ کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کی کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا بیت اللہ کی تعبیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا یہ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا مامو تھا اور وہ اپنی قوم میں ایک شریف آتمی تھا جب قریش کی لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کیلئے پتھر ڈھون رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھوننے میں شریف تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیوارے گرنے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا قابہ کی دیوارے گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے اس کو خراب کرنے کا جواب میں لوگوں نے کہا ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں یہ سن کر ولید نے کہا تب پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی ابتدا کی لیکن اس نے ابھی صرف ایک ہی حصہ گرایا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری امارت گرا دی یہاں تک کہ ان کی بنیاد تک پہنچ گئے یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے یہ پتھر اونٹ کے کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے ان لوگوں کے لئے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا دائیں کونے کی نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی وہ تحریر سریان زمین زبان میں لکھی ہوئی تھی انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لائے گیا اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی میں اللہ مکہ کا مالک جس کو میں نے اس دن پیدا کیا اور میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے میں نے ان کو یعنی مکہ کو ساتھ فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں اور ان پہاڑوں کے سردار ایک تو ابوکیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہیں اور دوسرا کے کان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے جس کا رخ ابوکیس پہاڑ کی طرف ہے یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے یہ پہلی تحریر تھی دوسری مقام ابراہیم سے ملی اس میں لکھا تھا مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے اس کا رزق تین راستوں سے اس میں آتا ہے یہاں تین راستوں سے مراد قریش کے تین تجارتی راستے ہیں ان راستوں سے کافلے آتے جاتے تھے تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی اس میں لکھا تھا جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر شک کریں گے یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا تم بھلائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے یہ تحریر قابا کے اندر پتھر پر خودی ہوئی ملی قابا کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر تکرا گیا آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے پہلے مکہ کا ساحل کہلاتا تھا اس لئے مکہ کے قریب ترین ساحل یہی تھا ساحل سے تکرا کر جہاز ٹوٹ گیا وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا اس جہاز میں شہر روم کے لیے سنگے مرمر لکڑی اور لوہی کا سامان لے جایا جا رہا تھا قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتا چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام ہجرِ اسود تک پہنچ گیا اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا سوال یہ پیدا ہوا کہ ہجرِ اسود کو کون اٹھا کر اس جگہ پر رکھے گا ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک نوبت آ گئی لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر طل گئے قبیلہ عبدالدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برطن میں خون بھرا اور ان میں اپنے ہار دبا کر کہا ہجرِ اسود ہم خود رکھیں گے اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے سلوارِ نیاموں سے نکل آئیں آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے ان لوگوں میں ابو امیان بھی مغیرہ تھے اس کا نام حزیفہ تھا قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا یہ ام المومنین حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا باپ تھا یہ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا مسافروں کا سفر سمان کھانا وغیرہ دینے کی سلسلے میں بہت مشہور تھا جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا اس نے سب سے کہا اے قریش کے لوگوں اپنا جھگڑا ختم کر کے تم یوں کرو کہ حرم کے صفہ نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرا لو وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لے یہ تجویز سب نے مان لی آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے یہ دروازہ رکنے یمانی اور رکنے اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہیں اللہ کی قدرت اس دروازے سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے قریش نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے یہ تو امین ہے یہ تو محمد ہے ہم ان پر راضی ہیں اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کرایا کرتے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی بیجہ ہمایت نہیں کرتے تھے نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑوں کے تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لے آؤ وہ لوگ چادر لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے ہجرِ اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھ دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک کنارہ پکڑ لیں پھر سب مل کر ان کو اٹھائیں انہوں نے ایسا ہی کیا چادر کو اٹھاتے ہوئے اس مقام تک آگئے جہاں ہجرِ اسود کو رکھنا تھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرِ اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا لیکن این اس وقت ایک نجدی شک آگے بڑھا اور ٹیز آواز میں بولا بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنماں بنا لیا اس کی عزت افضائف میں لگ گئے ہو یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں لڑائی ختم کرنے والا ہے چنانچہ ہجرِ اسود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ پر رکھ دیا مورخوں نے لکھا ہے یہ نجدی شخص دراصل ابلیز تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا جب قابی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا قابی کی یہ تعمیر جو قریش نے کی تھی چوتھی تعمیر تھی سب سے پہلے قابی کو فرشتوں نے بنایا تھا بعض صحابہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا آش پانی کے اوپر تھا جب آش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر کلمہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد آش ساکن ہو گیا پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا اس سے پانی میں موجی اٹھنے لگی اور بخارات اٹھنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھام سے آسمان کو پیدا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا جگہ خوشک ہو گئی چنانچہ یہی خوشکی بھٹے بھٹے سات برعظم بن گئے جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو کیس ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا فرمایا زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناو تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پنہ مانگے انسان اس گھر کا تواف کرے جس طرح تم نے میرے آش کے گرد تواف کیا ہے تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی